السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئر چینل کچن ویچ سنا اللہ تعالی ہم سب کے ریزق میں برکت عطا فرمائیں آمین اس سپیشل پر بن رہا ہے زبردست سا میٹھا جو کہ بنے گا بغیر بیکنگ اور کوکنگ کے تو ریسپی بہت ہی زبردست ہے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک بار بنائیں گی تو بار بار فرمائش پر بنائیں گی تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی میں نے لیا ہے ایک کپ ویپنگ کریم کا جو کہ خوب اچھی سی میں نے تھنڈی کر لی تھی کیونکہ گرمی آئے تو جتنی اچھی ہمارے پاس چلسی ہماری ویپنگ کریم ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی ہمارے پاس ویسک ہوگی تو میں نے الیکٹیو ویسکر سے اس کو خوب اچھا سا تین سے چار منٹ ویسک کرنا ہے کہ ہمارے پاس فارمی فارم میں آجائے تو بہت ہی زبردستہ یہ میٹھا ہے بہت ہی جلدی سے بن جائے گا اس کے لئے آپ کو بیکنگ اور آون کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ویورز تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس میں ویپنگ کریم میں کوئی بھی میٹھا وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے جس سیمپل سی ویپنگ کریم کو ہم نے ویپ کر لیا ہے یہاں دیکھیں جی ویورز یہ ہمارے پاس فارمی فارم میں آجائے دیکھیں اس کی کانٹیٹی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے یہاں دیکھیں کتنی اچھی سی یہ فارمی فارم میں آجائے اب ہم اپنا سیکنڈ سٹیپ کریں گے سیکنڈ سٹیپ کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک لوگ کو بسکٹ تقریباً دو سے تین پیکٹ لیا ہے اور ان بسکٹ کے ساتھ میں نے لیا آف کب دودھ بسکٹ کو ہم نے رفلی کرش کر لینا ہے اسے آپ نے چوپ نہیں کرنا ہے یا اس کا چورا نہیں بنانا ہے بہت زیادہ باریک نے اسے کرنا ہے ہم نے رفلی کرش کر لیا ہے یہ دیکھیں بیورس ہاتھوں کی مدد سے ہم نے خوب اچھا سی سے کرش کر لیا ہے اب ہم لیں گے اپنا باول جس میں ہم نے اپنے میٹھے کو سیٹ کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف بسکٹ دیکھیں بیورس اس کے ساتھ اس میں جائے گی تھوڑے ساتھ ہاف کب میں سے ہم تقریباً ہاف اس میں دودھ اٹ کریں گے زیادہ اپنے دودھیں اٹ کرنا ہے کہ بسکٹ جائیں وہ ہمارے بلکل جیس کے اندر جا کے سوک نہ ہو جائیں اور بلکل سوف نہ ہو جائیں گے کرنچ جو ہے بسکٹ کا یہ اس میٹھے میں بہت ہی اچھا لگے گا تو ہلکا سا فارک کی مدد سے میں اس سے تھوڑا سا مزید کرش کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی بس ہلکا ہلکا سا اسے مکس کرنا ہے زیادہ اس سے سوف نہیں کرنا ہے یہاں پہ ایک لیئرس ہی لگ گئی ہے اس کے بعد تھوڑے سے مزید میں اس کے بسکٹ ڈالوں گی تاکہ کرنچ جو ہے وہ اس کا برقرار رہے تو یہاں سے بس اسے سیٹ کریں گے ایسے اس کی لیئر بنا دیں گے لیئر بن چکی ہے اس کے اب ہم اس پہ جائے گی وپنگ کریم جو ہم نے وپ کی تھی وہ ڈالیں گے اور اس کی ایک لیئرس بنا دیں گے تو دیکھیں جھٹ پر سے ریڈی ہوگا جس اسے چل ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کا اپنے ٹائم دینا اور بس ہمارا جھٹ پر سے تیار میٹھا آپ اپنی دعوتوں کے لیے بنائیں بچوں کے لیے فیملی کے لیے سب کو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سا میٹھا بہت پسند آئے گا دیکھیں جی ہم نے جو بپنگ کریم تھی اس کی بھی ایک لیئر لگا دی اور اسے بالکل بیلنس کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی سٹوبریز آج کل بزار میں بہت ہی اچھی سی جوسی سی بڑی اچھی میٹھی سی سٹوبریز آئیں گے اس کے سلائس کٹ کر لیے تھے میں نے اور اس سلائس کی بھی ہمیں ایک لیئر لگا دیں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی آپ اپنا سیزنل فروٹ لینا چاہیں سٹوبری کے علاوہ تو وہ بھی آپ لے سکتی ہیں تو یہاں پہ سٹوبری کی میں نے لیئر لگا دیا ہے ایک پیکٹ میں نے لیا سٹوبری جیلی کا اسے تیز گرم پانی میں ایک کپ میں میں مکس کروں گی دیکھیں جی میٹ پر پانی تھا اس کے اندر میں سارا پیکٹ ڈال کے اسے خوب اچھا سا ڈیزولف کر لیا ہے جیلی کو بس ہمیں اتنا سا تک رکھنا ہے کہ ہمارے پر جیلی سٹوبری سیرپ کی طرح ہو جائے اور اس کا بس ہم نے ہلکا سے اسے تھنڈا کرنا ہے زیادہ بھی اسے تھنڈا نہیں کرنا کہ یہ بلکل سیٹ نہ ہو جائے اور بس اسے ہم نے بہت زیادہ گرم بھی نہیں رکھنا ہے اب ہم نے یہ جو اپنا جیلی کا سیرپ تیار کیا ہے یہ ڈالیں گے سٹوبری کے اوپر اور اس کی بھی ایک ہم نے لیئر لگا دینا ہے دیکھیں جیسے ہم نے کر دینا ہے سیٹ کے ساری سٹوبری اس پر اچھا سا پہل جائے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا ویورز اگر آپ میرے چینل پر انہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بریس کیجئے کہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے جو باقی کا تھوڑا سا دودھ تھا وہ بھی میں نے دوسرے بسکٹس میں ڈال کے اسی طرح ہی انہیں بھی مکس کر دیا تھا کہ تاکہ ہلکے سے وہ سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں جی اگین ہم نے اس کی بسکٹس کی لیئر لگا دی ہے اور اس کے پر پھر ہم ڈالیں گے ویپنگ کریم اس کو بھی بسکٹس کو ہم نے سیٹ کر کے بلکل بیلنس کر دیا ہے اور اس کے پر اگین جائے گی ہماری ویپنگ کریم اور اس کو بھی ہم کو بچے سے بلکل بیلنس کر دیں گے اور اس کی ٹھیک سی ایک ہم لیئر بنا دیں گے تو جس چھٹ پر سے بہت ہی کم ٹائم میں دس سے پندرہ منٹ میں آپ یہ میٹھا جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور بڑا ڈیفرنٹ سا بنے گا یہ دیکھیں جی سیٹ ہو گیا اس کے پر لاس میں پھر ہم لگائیں گے سٹرابریز کی ایک لیئر اور بہت ہی جوچی سی زبردست سی کھٹا میٹھا سار سٹرابری کا فلیور آئے گا جدی جلدی سے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے یہاں ساری سٹرابریز جو ہیں وہ ہماری سیٹ ہو گئی ہیں اس کو پر پھر ہم لاس میں ڈالیں گے جو ہم نے جیلی کا سیرپ تیار کر رکھا تھا دیکھیں بلکل ہم نے اسے زیادہ ٹھیک نہیں رکھا ہے بس کل لیکوڈی فارم میں تھا یہ اور اس کو اب ہم نے اسے بلکل سیٹ کر کے بیلس کریں گے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے فریج میں کوئی بھی دعوت کریں یہ پہ دعوت ہو آپ کے کھر میں تو آپ اس میٹھے کو جلدی سے بنائیں اور فریج میں رکھیں اور چل سا گرمی میں بہت ہی زبردست لگے گا اور بہت ہی سب کو پسند آئے گا اب میں اسے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے فریج میں کے خوب اچھا سا تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں بھی یہاں پہ تقریباً تقریباً دو گھنٹے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ہمارا دیکھیں کتنی اچھی سی زبردست سی لیرنگ آئی ہے بڑا اچھا سا یہ ہمارا ڈیزارٹ جو ہے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے کریں گے کٹ بہت ہی ٹیسٹی بڑا ڈیفرنٹ سا میٹھا سا کرنچی سا اور کٹا میٹھا سا فلیور بہت ہی ٹیفرنٹ فیملی سب کو ضرور پسند آئے گا تو آپ نے یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کرنی ہے دیکھیں بھی برس کتنی زبردستی سی لک آئی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی سا بغیر چینی کے اور بہت ہی زبردست سا یہ ریڈی ہویا ہے جس میں آپ کو کوکنگ بیکنگ کی کوئی ضرورت نہیں تو اس سید پہ آپ نے یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے